السلام علیکم و ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ظاہر میں بھی شہر سے باہر تھی امار ملک سے باہر تھے تو ہم اپنی اس طرح سے ویڈیو نہیں بنا سکے ملک کے اندر جو حالات تھے ان میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی تک وہیں پہ چل رہا ہے عمران صاحب آتے ہیں قوم سے خطاب کرتے ہیں اور آج کل جو ان کا خطاب ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ منتو تک آگئے ہو کیونکہ وہ حافظ صاحب سے کہہ رہے کہ میرے سے ملاقات کر لیں میرے سے مذاکرات کر لیں لیکن یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب کو آج کل جو سیاسی فراغت ہے اس کی وجہ سے بشرا بی بی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں جی وہ بشرا بی بی کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ مشورے کرتے ہیں وہ بشرا نئے پارٹی پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ خان صاحب بشرا بی بی دے مشورہ نے تن مروایا تیتو تب پنچھایا مطبع وہ جو ان کو کہتی رہی تھی وہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں پنجاب میں انہوں نے بزدار کو بھی ٹھا دیا دبا کے کرپشن کی اپنی فیملی کے ذریعے اب پھر خان صاحب جو ہیں وہ انہی سے مشورے کر رہے ہیں کہ کس کو پارٹی میں شامل کریں کس کو عہدے دیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ خان صاحب آج کل کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پارٹی ختم ہو چکی ہے اس طرح سے رہنما نہیں ہے کسی سے میٹنگز نہیں ہو رہی پہلے جو زمان پارک تھا اس کے باہر ایک میلہ لگا ہوا تھا انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے میڈیا کی ڈی ایس ان جیز کھڑی تھی وہاں پہ نہ کوئی ڈی ایس ان جیز کھڑی ہوتی ہے نہ کوئی برکر ہوتا ہے جو ٹگٹ ہولڈر ہیں وہ بھی ٹکٹے واپس کر رہے ہیں ایک ایسا ڈاؤن فال آج تک ہم نے کسی بھی پارٹی کا نہیں دیکھا تھا نواز لیگ جو تھی اس میں طور پر ضرور ہوئی تھی لیکن نواز لیگ کے مین رہنما ان کے ساتھ رہے تھے وہ الیکشن میں کھڑے بھی ہوئے تھے یہ علاقہ بات ہے کہ ان کو اٹھانہ سیل تک محدود کیا گیا تھا بینظیر مل سے باہر تھی لیکن پھر بھی یہ حالات نہیں تھے جو اس وقت عمرہان صاحب کے ہو چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ عمرہان صاحب نے جہمہوری سوچ ابھی بھی نہیں اپنا ہے وہ ابھی بھی سیاستدانوں کے طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جہمہوری سوچ نہیں اپنا رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوںHiجا وہ بھی کہتا ہے جہاں پاور میں وہیں جاکرات کرنے ہوا ابھی بھی ان کو کہتا ہے کہ میں آم گا Gods سے بہتر ہوں میں ان سے زیادہ بہتر آپ کی پالش کر سکتا ہوں تو لیکن وہاں سے کوئی ابھی تک سنوائی نہیں اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو جنرل باجوہ کے ساتھ آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کتنا ہان صاحب کا ساتھ دیا اور آخری ٹائم تک دیا لیکن ہان صاحب نے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا کہ تباہی ہوئی ملک میں تو ان کی وجہ سے یہ کیسز بنایا تو ان کی وجہ سے انہوں نے بنایا نواز شریف کے اوپر بھی انہوں نے سارا کچھ کیا میں تو معصوم تھا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور میں تو کسی انتقامی کاروائی میں پڑھا ہی نہیں پائن میرے والگا ترچنگا مونڈا کوئی ہے ہی نہیں یہ خان صاحب کی ساری چیزوں کا لبے لباب ہے تو وہ خان صاحب جو ہیں وہ پھر آج کل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آجاتے ہیں قوم سے خطاب کرنے اور اب ان کا خطاب بھی نہیں سنتے شاید ان کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے بات کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دو قوم اب اس غلامی میں نہیں گزار سکتی قوم مر جائے لیکن اس غلام نہ رہے اور اپنے بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیوں آئے قوم کے بچے مر جائیں اور آپ کے بچے لندن میں سہر کریں قوم کے بچے آپ کی خاطر جا کے قانون کو ہاتھ میں لیں اور آپ جناب کہیں کہ میرے بچے یہاں پہ نہیں آسکتے کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہے دیکھیں لیڈرشپ جب اپنی سیٹ کرتی ہے نا مثالیں تو پھر لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے آپ جیل میں دو دن نہیں رہے تو آپ کے باقی پیچھے جانے والے کیوں رہتے پاگل کتہ نے کر رہا ہوتا وہ جیلوں میں رہتے وہ بھی بھاگے ہیں وہ باہر سے اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو سرنڈر کرنا پسند نہیں آتا جس طرح آپ کی پارٹی کے لوگوں نے سرنڈر کیا اور آپ نے بھی سرنڈر کیا آپ جس بزدلی کے ساتھ جیل گئے ہیں اور جس بزدلی کے ساتھ آپ نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں یہاں آپ کی کل فالبنگ ہے سوچنے سمجھنے سے آری لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ امرہان آج جاوے چودی کمیں کولم پڑھ رہی تھی تو مجھے پڑھ کے بھی بڑی ہسی آئی لیکن انہوں نے کہا کہ امرہان کے جو فالورز ہیں وہ اس چیز پر کہ ایک لڑکی سے پوچھا کہ خان صاحب نے ڈیم بنایا اس نے کہا کون سا ڈیم بنایا اس نے کہا کالا بھاگ ڈیم خاموشی دس سیکنڈ کی خاموشی ہونی سے کالا بھاگ ڈیم اس نے کہا بنایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو لطیفہ سنایا تو کسی کو حسین نہیں آئی کیونکہ وہ ایک چیزی وہ بھی بلیب کر رہے ہوں گے کالا بھاگ ڈیم نے کیونکہ ان کی ہسٹری ہی اتنی ہے نیا سیارہ بھی دریافت نہ کر گئے ہوں کچھ عرصے بعد ہمیں پتا چلے کہ جنہوں نے نیا سیارہ بھی دریافت کر دیتے جہاں پہ انہوں نے ان سارے کرپٹ لوگوں کو جا کے لے جا کے وہاں پہ چھوڑ آنا تھا اگر خان صاحب کو تھوڑا سا اوٹ ٹائم مل جاتا تو جی یہ وہ اکل سوچ سمجھ سے آ رہی جو اس بات پہ بھی ہستے کہ شریر رحمان شریر رحمان کی وہاں بھی وہ محلیات کی وزیر ہے وہ آ کے بتائے گی آپ کی زرتاج گل کی طرح نہیں کہ ہمارے وزیراعظم کی سمائل کلر ہے ہمارا وزیراعظم دیوار کی آر پار دیسے کووڈ نائنٹین کو کووڈ نائنٹین اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے نائنٹین ویریانٹ ہوتے ہیں یہ تھی محلیات کی وزیر تو اب جب ایک پڑی لکھی آئی ہے جو چیزوں کو سمجھتی ہویا لوگوں کو کل سے وہ ایجوکیٹ وہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہے بپڑ جوائے والا وہ اس وقت سے لوگوں کو جوائے کے بارے میں سمجھا رہی ہے کہ کیا توفان آ رہا ہے کیا کیا نقصان آ رہا ہے کیا کیا نقصان ہو چکے پیدا جب سیلاب آئے تھا وہ دوسرے ملکوں میں گئے کس کس طرح سے وہ پریزنٹیشن دیتی رہی لوگوں کو بتاتے رہی مطلب پاکستان سمجھتا ہے اور اس کو پتا ہے ان سارے معاملات کا کیونکہ ایک وزیر ایک اچھی مل گئی ہوئی ہے وہ والی وزیر نے ہمیں ہمیں بلین سنامی ٹری کے جو وہ تھا نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی کس میں بھی ہر بور پیاں کو مانا تھا ان کو پتا تھا کہ مہولیات میں یہ تبدیلی آ رہی تو کیا کرتے رہی ہیں چار سا پلاننگ ہے بلین ٹری سنامی بلین ٹری سنامی ویسے مالن جب آس وات میں آپ نے اجازت دے دی کہ وہ دریاؤں کے اندر انہوں نے ہوتل بنا لی ہے ویتے ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو تھی وہ اپنے دریاؤں کے کنارے لوگوں کو باد را کے کر دیا ہوئے تو یہ چیزیں تھیں جس سے تباہی ساری کچھ آئی ہے تو روس سے سستا تیل آ گیا جی روس سے LPG آ گئی جی وزیراعظم چلے گئے ہیں ازربائی جان سے LNG آئے گی تو جب مہائدہ ہوتا ہے تو چیزیں آتے چھے ماہ کے مذاکرات کے بعد دوئل آئے تھے یہاں پہ ایک فیک لیٹر لہرہ آ دیا جاتا ہے جی ہم نے لکھا تھا روس کو اور روسہ لگ کا وزیرہ ہار جا گیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو جب اتنی سانی سی چیزیں نہیں ہوتی کہ دو ملکوں گھدرمیان کو چیز تاہا ہونی ہے تو ایک خاتل اکھ دیا گیا اور اس نے کہا حاضر جناب تیل کل پہنچ جا گیا چھے مہینے لگے ایک منت اس سے ٹرانسپورٹیشن پہ لگ گیا وہ جی پہلے کسی اور ملک میں گیا وہاں سے پی کراچی کی بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ سے اور ریفائنری میں جائے گا تو چیزیں ایسے نہیں ہو جاتی مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کر دیتے ہیں ان کے سپورٹر مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے سپورٹر اللہ تعالی مخلوقی ایسی وہ پیدا کر دی ہیں کہ جس نے چیک ہی نہیں کرنا کوئی چیز کہ خان صاحب جو بات کہہ رہے کبھی تو کانٹر چیک ہم جا کے کر لیں اچھا جی آج کراچی کے میئر کے الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور چونتیس کا فاروڈ بلاگ بنا لیا پی ٹی آئے والوں نے جس کی وجہ سے بیس بھوٹوں کے فرق سے وہ جیت کے ہیں محتضا بہا وہ بن گئے میئر تو جماعت اسلامی اتنی سانی سے تو مانے گی نہیں میرے خیال میں سندھ ہائی کورڈ میں جائے گا پھر وہاں سے سپرینگ کورڈ کے اندر جائے گا کراچی کے لیے بڑا ضروری تھا کہ سندھ پیپس پارٹی کا میئر آجاتا کیونکہ حکومت ان کی تھی تو اب وہ کام کرا سکتے تھے جماعت اسلامی کے لیے بہت اچھا تھا اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ڈپٹی امیر والی بات مان لیتے ہیں تو مل کے کام کر لیتے ہیں ان کا ووٹ بینک بھی رہا تھا اب یہ کہنا کہ ہاؤس چلا کے دکھائیں فلانی چیز دکھائیں کہ دمکی ہے نا اگر آپ اس ساتھ روکیں گے کام نہیں ہونے دیں گے تو آپ اپنے بھی ووٹر کو نراز کریں گے تو کام جو ہے اس کو ہونے دیں اور بجائے اس کے کہ آپ امران ہان نائن مہی کے بعد سب ان کو چھوڑ رہے تو آپ جا کے ان کے ساتھ کھڑو کے تصویر کے جو آ رہے ہیں تو پھر ریاکشن تو آنا تھا جناب اور وہ فالور بلوک کی صورت میں آ گیا اور آپ رہ گئے تو اب آپ باہر دھنگے فساد بھی ہوئے ایک دوسرے اٹا مٹے بھی سٹے گئے نہیں لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے وہ بن چکے میں ہیں آپ چیلنج جا کے کر لیں سیندھ ہائی کوڈ میں کر لیں سپرنگ کورڈ میں کر لیں وہاں سے بھی سپرنگ کورڈ میں آج کل معاملات کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہے ہیں جو ترمیمیں ہوئی ہیں رویو اور جسٹس کو لے کے ان کے پر بھی کٹھنڈر ٹھنڈر ریمارکس جل رہے ہیں الیکشن والا معاملہ تو بھی پتہ نہیں کہاں پہ ہے لیکن کوئی پتہ نہیں بندیال جاندے جاندے کانی کوئی پایا ہے لیکن ابھی ہے اگست تک تو حکومت میں ویسے بھی چلے جانا ہے اور ستمبر میں نگران سیٹ اپ آئے گا تو وہی بات ہے کہ اکتوبر تک کی الیکشن جو ہیں اکتوبر یا نومبر میں لیکن جی وہاں ایک صحافی دوست کا دعویٰ ہے کہ یہ اگلے سال مارچ میں جا کے ہوں گے لیکن اللہ تعالی بہتر کرے جی ملک کے لیے ساگڈار صاحب نے کہا ہے کہ تیس چون کے بعد عوام کو بہت بڑی خوشہ بری ملے گی تو خوشہ بری شاید پیٹرول کی پرائز نہیں ہو آئی ایم ایف تو معاہدہ کر نہیں رہا ہے تو آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا تو اب پتہ نہیں معاشی معاہدہ ان کو چھوڑ کہتے ہیں ساگڈار صاحب نے کچھوڑ سوچا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نیا بلوگ بن رہا ہے نئے نئے ہم رستے ڈونڈ رہے ہیں کہیں سے تیل آرہا ہے کہیں سے گیس آرہے کہیں سے الانجی آرہا ہے کہیں سے الپی جی آرہا ہے تو اللہ بہتر کرے جی ملک کے اندر مہنگائی بہت ہے توانائی کے بہران پر کابو پائیں گے تو مہنگائی آسستہ کام ہوگی بجلی کے بل کام ہوگے تو لوگ خوش ہوں گے پیٹرول کی پرائز کام ہوگی تو خود بہت آرومیٹیکلی مہنگائی کام ہوگی ذرہ مبادلہ کے ظاہر بچیں گے کیونکہ جو تیل اور الپی جی روسی آرہا ہے وہ ہم نے چائنا کی کرنسی میں دینا تو وہ جب اس میں آئے گا تو پھر ہمارے جو مبادلہ کے ظاہر بچیں گے تو ہمیں امپورٹ کر سکیں گے امپورٹ ہوں گی چیزیں ویسے بھی گیس سستی ملے گی تو انڈرسٹری چلے گی انڈرسٹری چلے گی تو پرڈکشن زیادہ ہوگی پرڈکشن زیادہ ہوگی تو وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے پاکستان کے اندر بھی مہنگائی جو کم ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کی قوتیں خرید بڑھتی ہیں تو پھر ان کو مہنگائی نہیں لگتی لیکن اگر کوتیں خرید بھی اور چیزیں بھی مہنگی ہو تو پھر زیادہ ملک کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں جوپس اپورٹنیٹی بھی لوگوں کیلئے پڑھانی ہے آزربائی جان نے فلائٹے بھی سٹارٹ کر رہا ہے پاکستان میں کراچیوں اور اسلامباد سن کی دو فلائٹ چلے کر رہنگی ہفتے میں آیا سے باکو اور اس کے لئے آزربائی جان سولر کے اندر آکے بھی جب ہم پانی پہ چلائیں گے جب ہم کوئلے پہ چلائیں گے تو بیجلے کے بیل آہستہ آہستہ خود بہت کم ہوتے جائیں گے اور جب آپ کو فرنیٹ سوئل لے امپورٹ کنا پڑے گا تو سارا آپ کا امپورٹ بل بچے گا اگر آپ روز سے ایک تہائی مسادق ملی کر رہے ہیں پیٹرول ہو جو وہاں سے مگائیں گے وہاں سے مگائیں گے پندر ڈالر کم ملے تو تیس چالیس روپے کم ہوگا آگے جا کے جب ڈالر کی پرائس ملک کے اندر کم ہوگی وہاں سے تیل بھی کم ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیل دو سو سے نیچے چلا جائے دو سو سے نیچے چلا جائے گا پھر بھی عوام کے لئے بہت زیادہ وہ ریلیف ہے ڈالر کو بھی نیچے جانا چاہئے دھائیسو سے نیچے ڈالر جائے دو سو سے نیچے پیٹرول جائے بجلی کی قیمتیں کم ہو گیس کی قیمتیں کم ہو تو اور اس کے علاوہ اگر ملک اندر سرمایہ کاری آئیے اور لوگوں کو جابس ملے تو پھر اس ملک کے اندر ایک خوشحالی کا دور آئے گا اور اللہ کرے کہ وہ دور آئے لوگوں کی قوتِ حرید بڑے لوگ بہت تنگ ہیں دعا ہے کہ اس ملک کے مسائل حل ہو جی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ